ویلکم گائز امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ کو کون سا ورڈس اپ اپنے موبائل فون کے اندر استعمال کرنا چاہیے جی بی ورڈس اپ، ایف ایم ورڈس اپ، گولڈ ورڈس اپ، پن ورڈس اپ یا اس کے علاوہ سمپل جو افیشل ورڈس اپ پلس سٹوریوں پر موجود ہیں یا ورڈس اپ بزنس یہ جتنے بھی ورڈس اپ میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں ان میں سے کون سا ورڈس اپ آپ کو اپنے موبائل فون کے اندر استعمال کرنا چاہیے جو آپ کی پرائیویسی کے حوالے سے سی ہے وہ آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ہے چینل کے اوپر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبکرائب کرنے اور سبکرائب بٹن کے سامنے جو بیل آئیکن سے لازمی پریس کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو بات کر لیتے ہیں یہ جو تھرڈ پارٹی ورڈس اپ پہ یہ پاپولر کیسے ہوئے تو یہ جو تھرڈ پارٹی ورڈس اپ پہ ان کے اندر کچھ ایکسٹر فیچر پا جاتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ ان کو استعمال کرنا پسند کرتے اور اس طرح یہ ورڈس اپ پاپولر ہو گئے یہ جتنے بھی ورڈس اپ میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں ان میں سے صرف دو ورڈس اپ سیو ہیں آپ کی پرائیویسی کے حوالے سے وہ لاسٹ کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہ جو جی بی ورڈس اپ پہ گولڈ پین ایف ایم یہ جتنے بھی ورڈس اپ پہ یہ آپ کی پرائیویسی کے لیے سیف نہیں ہیں اگر آپ انہیں پلے سٹور کریں تو آپ کو پلے سٹور کے اوپر بھی یہ ورڈس اپ نہیں ملیں گے یہ ورڈس اپ جب آپ کو ضرورت ہوتے ہیں تو آپ کسی براوزر سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کسی سے شیئر کر کے لیتے ہیں تو یاد رکھیں جو اپلیکیشن آپ پلے سٹور کے علاوہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اپنے موبائل فون کے لیے وہ جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ آپ کی پرائیویسی کے حوالے سے سیف نہیں ہوتی آپ جب بھی کوئی بھی ایپ ڈاؤنلوڈ کریں آپ نے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے وہ آپ کی پرائیویسی کے لیے سیف ہوگی اگر آپ لوگ ان وارڈس اپ کے حوالے سے گوگل کے اوپر سرچ کرتے ہیں تو گوگل کے اوپر بھی آپ کو یہی دیکھنے کا ملے گا کہ یہ جو وارڈس اپ پہ یہ آپ کی پرائیویسی کے لیے سیف نہیں ہے پن وارڈس اپ ہو گیا ایف ایم وارڈس اپ جی بی وارڈس اپ گولڈ وارڈس اپ یہ جتنے بھی وارڈس اپ پہ آپ انہیں گوگل کریں گوگل کے اوپر بھی آپ کو یہ انفرمیشن ملے گی کہ یہ ورڈس اپ آپ کی پرائیویسی کے لیے سیف نہیں ہے اگر آپ کا ان میں سے کوئی بھی ورڈس اپ اپنے موبائل فون کے اندر انسٹالے اسے فوراں ڈیلیٹ کر دیں اور فائل منیجر کے اندر جتنے بھی فولڈر وغیرہ بنے ہوئے انہیں بھی آپ ڈیلیٹ کر دیں اور اگر ہو سکے تو آپ اپنے موبائل کو ری سیٹ کر لیں بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ کوئیسٹن آرہا ہوگا کہ ہم یہ ورڈس اپ استعمال کرتے بھی ہیں تو ہمارا کون سا ایسا ڈیٹا ہے جو لیک ہو جائے گا آپ کے ذہن کے اندر بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے موبائل فون کے اندر آپ کا کون کون سا ایسا ڈیٹا پڑا ہوا ہوگا جو آپ کے مائن کے اندر نہیں ہوگا لیکن کسی نے کسی وقت آپ نے رکھا ہوگا موبائل فون کے اندر ابھی آپ نے اگر اسے ڈیلیٹ کر بھی دیا ہو تو جس طرح آپ اپنے موبائل فون کی مدد سے ڈیلیٹ شدہ ڈیٹا ریکاور کر سکتے ہیں اس طرح جو یہ جو تھرڈ پارٹی ورڈس اپ کا ڈیویلپر ہوتا ہے وہ بھی آپ کے موبائل فون کے جو ڈیٹا ہے ڈیلیٹ شدہ اسے بھی ریکاور کر کے آگے کپیوں کو سیل کر سکتا ہے اور آپ کا یہ جو پرسنل ڈیٹا ہوگا اگر آپ کے موبائل کے اندر ڈیلیٹ ہو بھی گیا ہو تو اس کے ورڈس اپ پہ یا آپ کی پریویسی کے لیے سیو نہیں ہے انہیں فورا اپنے موبائل فون سے ڈیلیٹ کر دیں آپ کو ورڈس اپ استعمال کرنا ہے تو سمپل ورڈس اپ استعمال کریں یا ورڈس اپ بزنس یہ جو ورڈس اپ پہ آپ ان ورڈس اپ کا استعمال کریں یہ آپ کی پریویسی کے لیے سیو ہیں یہ جو ورڈس اپ پہ ان کے جو بھی ڈیویلپر ہوتے ہیں جو بھی آنر ہوتے ہیں وہ ورڈس اپ خود بھی ریڈ نہیں کر سکتا ورڈس اپ بیزنس ورڈس اپ یہ جو افیشل ورڈس اپ ان کے جو ڈیویل پر ہوتے ہیں وہ خود بھی میسیج کو ریڈ نہیں کر سکتے صرف میسیج بیٹنے والا اور آگے سے میسیج دیکھنے والا ان دونوں کو پتہ ہوتا ہے ایک سینڈ کرنے والا کیونکہ میں نے کیا میسیج سینڈ کیا ہے اور ایک یو آگے میسیج ریسیب کرنے والا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا میسنج آیا ہے لیکن یہ جو تھرڈ پارٹی ورڈس اپ ہوتے ہیں ان کے جو ڈیویلپر ہوتے ہیں ان کے پاس تمام در انفرمیشن ہوتی ہے یا آپ کے میں سے کوئی ریڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو ہوتے ہیں یہ جو تھرڈ پارٹی ورڈس اپ ہوتے ہیں یہ افیشل ورڈس اپ کی کاپی ہوتی ہیں ان کے اندر کچھ تھوڑی بہت فائلیں ہوتی ہیں جنہیں ایڈٹ کر لیا جاتا ہے تو میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ ایسا ورڈس اپ ہرگز استعمال نہ کریں جو آپ کی پریویسی کے لیے سیف نہ ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جو چین میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا تو آپ ورڈس اپ اور ورڈس اپ بزنس کو استعمال کریں جو آپ کی پریویسی کے لیے سیفیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو چھ لگی ہوگی ویڈیو چھ لگی